فاتحہ عصبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم الاسیر عوض باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی هدانا لہذا و ما کنا لنہ تدیا لولان حدان اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق ثم السلاة والسلام والتحییت والاکرام علی سید لنا مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین نبی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المنتخبین المنتجبین المعسومین واللعنت الدائمت الباقیت المستمجت علا دائهم و قاتلیهم و غاسب حقوقهم و منکری فضائلیهم والشاکینا فیهم والمنحرفینا نحو مجمعین من الان لا قیام جوم الدین اما بعدو فقط قال اللہ العقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوما ندعو زاہر ہے کہ آپ کے سامنے حالات ہیں ان حالات کے تحت آج کم وقت میں زیادہ کام دکھانا ہے جس طرح سے کربلا بہت سی چیزوں کے لیے ہمارے لیے آئینہ ہے اسی طرح اس بات کے لیے بھی ہمارے لیے آئینہ ہے کہ تھوڑے سے وقت میں اتنا زیادہ کام کربلا والوں نے کر دیا کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی یزیدی اس بات کی حمت نہیں کر سکتا کہ وہ خلق خدا کے سامنے بحیثیت یزیز آئے ایسے منافق یزید تو بہت دکھائی دیں گے لیکن جس انداز سے وہ یزید آیا تھا اس انداز سے کسی یزید میں ہمت نہیں کہ جو آ کر کے اس انداز سے اسلام کو پامال کرے جیسا وہ کر رہا تھا شراف پی رہا تھا مگر خلیفہ رسول بنا ہوا تھا مرائیا کر رہا تھا مگر خلیفہ رسول ہونے کا اعلان کر رہا تھا رقص و سروت ناچ اور گانے کو پسند کر رہا تھا اور اس کے باوجود کہہ رہا تھا کہ اسلام کے لیڈر ہم ہیں اسلام کے قائد ہم ہیں اسلام کے رہنما ہم ہیں اسلام کے تمام حکم ہمارے آرڈر سے چلیں گے ریلیز ہوں گے پاس ہوں گے تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے چھوٹے سے مختصر سی تعداد کو لے کے کربلا میں ایسی شکست دی ہے توجہ فرمایا آج ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم بہت تھوڑے سے ہیں کم از کم کربلا والوں کو تو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے کربلا والوں کو تو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے کہ ہم تھوڑے سے ہیں کربلا والے تو وہ ہیں جنہوں نے مٹھی بھر لوگوں نے اب آپ سوچ لیں دو سو آدمی زیادہ سے زیادہ مرے ہوں گے کربلا سے لے کے شام تک کے درمیان بہت زیادہ رکھ لیں ہمارے یہاں تو بہت تھر کی تعداد ہے لیکن اگر چھوٹے بڑے سب ملا لیں تو زیادہ سے زیادہ دو سو کی تعداد ہے پہ ایک جملہ سن لیں دو سو شہید ہوئے کتنے لوگوں کو شہادت سے بچا لیا دو سو شہید ہوئے کتنے لوگوں کو شہادت سے بچا لیا اور سب سے بڑھ کے اسلام کو تہہ خنجر آنے سے بچا لیا قیامت تک کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ اسلام کو تہہ خنجر لے آ کر کہ اسلام کو زبا کر سکے اسلام کو ختم کر سکے اسلام کو مٹا سکے ایسا دو سو آدمیوں نے کر دیا میں پوری دنیا کے کلمہ گو پوری دنیا کے حسینیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں آج دنیا میں کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں اور فرمائے آج دنیا میں کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں رہبری قیادت اور بزدلی کی بنیاد پر آپ سب کچھ ہوتے ہوئے زیادہ مارے جا رہے ہیں کربلا یہ سکھاتی ہے کم مارے جاؤ زیادہ کے اوپر فاتح بن جاؤ کربلا یہ درست دیتی ہے کم شہید ہو زیادہ پر ارے بھائی اگر آج بھی آپ کو سمجھ میں نہ آتا ہو تو اس وقت پر بجلی سمام ہو رہی ہے تمہیدہ نرس کرنا چاہتا ہوں تو وہ اتنا بڑا مجمع ہے تمام عورتے بچے بزرگ سب موجود ہیں سب نے ابھی خوب ماتم کیا ہے اللہ ان کی ازادہری کو خبول کرے اللہ ان کو ہر آفت و بلا سے محفوظ رکھے ہمارے جمانوں کو ہمارے بچوں کو ہماری عورتوں کو ہماری بچیوں کو ہمارے بزرگوں کو ہر آفت و بلا سے محفوظ رکھے آقا حسین کے صدقے میں مگر یہ پیغام ذہن میں لے کے جائیے جب قیادت مضبوط ہوتی ہے جب قیادت اور لیڈرشپ مضبوط ہوتی ہے نقصان کم ہوتا ہے فائدہ زیادہ ہوتا ہے نقصان کم ہوتا ہے فائدہ زیادہ ہوتا ہے لیکن جب قیادت اور لیڈرشپ مضبوط نہیں ہوتی ہے نقصان زیادہ ہوتا ہے فائدہ کم ہوا کرتا ہے یاد رکھیں میں مسلطلی سلزے میں گفتو کر رہا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر موبائل پہ کہ ایک موٹر سائیکل پہ سات آدمی جا رہے ہیں کیا آدمی جا رہے ہیں سات آدمی جا رہے ہیں کیسے بیٹھا لہا ادھر بیٹھا لہا ادھر بیٹھا لہا کچھ ادھر کھڑے کچھ ادھر کھڑے کچھ ادھر کھڑے ہے نا کہیں کہ یہ آدمی سر کے اوپر کھڑے یہ سات آدمی جا رہے ہیں اور یہ ساتوں آدمی سب موٹر سائیکل چلانا جانتے ہیں توجہ فرمائیں سب موٹر سائیکل چلا نہ جانتے ہیں مگر جس کمال کو پیش کرنا ہے اس میں سب چلا کے کمال نہیں پیش کر سکتے ہیں سب موٹر سائیکل ایک اوپر ہے ایک دو ادھر کھڑے ہیں دو ان کے ہاتھ پہ دو ان کے پیر پہ اور چلا کتنا رہا ہے ایک آدمی چلا رہا ہے چلا لے والے سب ہیں سب کہیں کہ صاحب ہم چلائیں گے تم کیوں چلا ہوگے دوسرا کہیں ہم چلائیں گے تم کیسے چلا ہوگے تیسا کہیں تو یہ بتائیے کوئی کمال سامنے آ سکتا ہے کوئی کمال سامنے آ سکتا ہے ارے بھائی چلالہ سب جانتے ہیں لیڈرشپ کی صلاحیت سب میں ہے مگر آگے بڑھنے کے لیے ترقی کرنے کے لیے ماننا ایک ہی کو پلتا ہے سلوات پہدے محمد والے محمد پر ماننا ایک ہی کو پلتا ہے نظمی بھائی ابھی پانچ منٹس پڑھی ہے آپ نے پدرہ منٹ دیا ہے ایک مٹا اور سلوات پلتے محمد والا ہم بھی گھڑی دیکھ رہے ہیں ایک سیکنڈ پر توجہ کیا آپ نے یہ جو کرتب آپ دکھا رہے ہیں کہ سب چلاتے ہیں آج ہمارے یہی جھگڑا ہے نا ہم بھی انجمن کے ساتھ رہیں گے ہم بھی رہیں گے ہم بھی رہیں گے ہم بھی رہیں گے ہم بھی لیڈر رہیں گے ہم بھی قائد رہیں گے ہم بھی لیڈر رہیں گے ہمیں گھر میں اپنے ماباد کی لیڈری تو تم مانتے نہیں اور قوم کی لیڈری پہ بحث کرتے ہو پہلے والدین کو اپنے لیڈر مان لو تم آکے قوم کوئی لیڈری کے اوپر فیس بک میں تمام لکھنا شروع کرو گھر میں باپ کہہ رہا ہے وہاں لجاؤ تم وہاں ضرور جاؤگے باپ کہہ رہا ہے موٹر سائیکل دھیرے چلاو تم ٹیز ضرور چلاوگے باپ کہہ رہا ہے پڑھو تم پڑھنے کے لیے تیار نہیں باپ کہہ رہا ہے یہ کرو وہ کرو مگر آپ تیار نہیں ہیں کیوں آپ لیڈر کو ماننے پہ تیار نہیں ہیں اللہ نے ماباب کی شکل میں ایسا لیڈر دیا ہے جو خود رب ہے وہ حقیقی رب ہے اور ماباب مجازی رب ہے مجازی مجازی کو اور آسان فوٹو اسٹیٹ فوٹو اسٹیٹ اصل نہیں ہوتا ہے مارشیٹ اصل ہوتی ہے فوٹو اسٹیٹ مارشیٹ آپ نے فوٹو کاپی نکالا تو اصل مارشیٹ تو اصلی مارشیٹ ہے نا لیکن فوٹو کاپی ہے آپ نمبر بتا سکتے ہیں صحیح ہے کالیس سب بتا سکتے ہیں تو حضید آلے گرامی والدین جو ہمارے گھر میں ہیں یہ ہمارے لیڈر ہے آپ کہیے کہ معصوم لیڈر ہوتا ہے معصوم نہیں ہوتا لیڈر معصوم ہر لیڈر معصوم نہیں ہوتا ارے معصوم تو بارہ ہی بنائے گئے ہیں کاش اگر شروع سے اچھے کو لیڈر مان لیا ہوتا یہ مزاج افسوس اب ہمارے آبی آگیا ہے یہ مزاج ہمارے آبی آگیا ہے جیسے کل اچھا ہوتے ہوئے غیر اچھے کو لیڈر مان کے آج تک نقصال اٹھا رہے ہیں ویسے ہی آج بھی اچھے کو چھوڑ کے اگر غلط کو لیڈر مانیں گے ہمیشہ نقصال اٹھاتے رہے گے کچھ لوگ سمجھی میں نہیں آ رہا ہوگا ایک شبیداری مجلس ہو رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے سلوات ملتے ہیں محمد والے محمد مگر یہ جناب سکینہ کے تصدق میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں عزیز آنے کرامی لیڈرشپ با آخری جملہ حسین احمد تمام یہ بتائیے مدینہ سے چل رہے تھے امام حسین احمد سلام مدینہ سے چل رہے تھے مدینہ کا کوئی آدمی شہید نہیں ہوا ہے ان کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی آدمی شہید ہوا نہیں نا کوفے کے چالیس لوگ شہید ہوئے کوفے کے لوگ مگر افسوس یہ ہے یہ بھی سیاست کے تحت ہوا ہے کوفی لایوفی مشہور ہے کوفے والے وفا نہیں کرتے ارے بابا چالیس کوفے کے شہید ہوئے ہیں مدینہ کا تو کوئی نہیں شہید ہوا ہے مدینہ کا یعنی بنی حاشم کو چھوڑ کے آپ بھی نہ سمجھئے کہ بنی آئے بنی حاشم کو چھوڑ کے کوئی نہیں شہید ہوا سیدے سجاد لوٹے ہیں جب مدینہ سب کو تانہ دینا شروع کیا تم لوگ نہیں نکلے تھے تم لوگ نہیں نکلے تھے معلوم ہے ان سے توقع نہیں ہے ان سے توقع نہیں ہے عزیزانِ گرامی لیڈر اگر اچھا ہے تو وہ کسی کو بلالے لئے جائے گا توجہ فرمائے کسی کو بلالے لئے جائے گا اچھا انسان اسے آپ کو تلاشنا ہے دھوننا ہے یہ ڈیوٹی ہے اگر چاہتے ہیں ملک ترقی کرے معاشرہ ترقی کرے انجمل ترقی کرے قوم ترقی کرے ہر معاملے میں علم کی اجبار سے کمال کی اجبار سے تو آپ کو اچھا خود دھوننا ہے اچھا آپ کے پاس رہی جائے گا مولا کائنا جب ان کے پاس چوتھے مرحلے میں لوگ خلافت دینے آئے مولا لہی گئے لوگ خود آئے لوگ خود آئے ہیں تو عزیزہ نگرامی لازمی ہے ہمارے اوپر کہ ہم اچھے کی تلاش کریں زندگی میں اگر ہم نے سب سے بڑا ہم سے نقصان یہی ہوتا ہے کہ ہم اچھے کو تلاشت نہیں کرتے ایک مثال دی تھی میں نے کہ نکلے نکلے موٹر سائیکل لے کے کہ چھبے داری میں جا رہے ہیں چھبے داری میں جا رہے ہیں پتہ چلا راستے میں دو پیچارے شریف مومن آ رہے تھے چاہتے تو ان کو بیٹھا لیتے مگر ان سے زد دبا کے نکلے اکثر دیکھتے ہو نا لوگ چاہتے نہیں کہ سلام بھی کرنا نہیں چاہتے تو اس سے جھک کے چلے جا رہے ہیں ایسے ہی چلے جا رہے ہیں اس کی سلام نہ کرنا پڑے اور فرما رہے ہیں اور جیسے ہی آگے بڑے ایک بدماش آدمی نظر آیا لیڈر ٹائپ کا بیتو کا لیڈر خونخان لیڈر خون پینے والا ارے ایک ڈائریکٹ خون پیتا ہے اور ایک پورے قوم کا خون پیتا ہے خون پیلے والا ڈیڈر اس کو دیکھا جلدی سے بیٹھا لیا کہ یہ تو بڑے کہا جا رہے کہا شبیداریم جا رہے ہیں مگر اس کے بعد ہم کو جانا ہے ملیاہو کہا آپ چلیے شبیداریم بھی لے چلے گی ملیاہو بھی لے چلیں گی ملیاہو نے نہیں جانا تھا مگر لے جا رہے ہیں یہ آپ نے نہیں کیا بلکہ آپ نے اچھے کو چھوڑ کے غلط کو تشویق دے دیا لفت دے دیا کل اللہ کیا حساب ہوگا ایک اچھائی میں تم لوگوں کو نہیں لے کے بڑھ سکے تو یہ بتاؤ تم کیسے معاشرے کے مجرم ہو کیسے سماج کے مجرم ہو یہ ہم پر لازم ہے عزیزان اکرامی ہم پر لازم ہے کہ کربلا تیک کر کے لیڈر چنیں یزید نماز روک رہا تھا یزید روزہ روک رہا تھا یزید حج و دکات روک رہا تھا امام حسین پڑھ رہے تھے پڑھ رہے تھے وہی رہتے نہیں اس کو ڈر تھا اچھے آدمی سے اس کو راہی بھائی ڈر تھا اچھے آدمی سے آپ سوچیں کہ اتنا ڈر تھا بس مجلس چمام کرتی اتنا ڈر تھا رولائی قائد خانے میں ہو رہی ہے محل میں یزید دہلہا ہے اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں جب اچھے قائد اچھے تربیت کی آفتہ لوگ روتے ہیں تو رونا بھی بڑا قیامت کا ہوتا ہے محل کی دیواریں ہلنے لگتی ہیں ظالموں کی چولے ہل جاتی ہیں ظالموں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ کہلواتا ہے کہ جاؤ دیکھو زندان بان میں کون بچی ہے جو رو رہی ہے اس طرح سے زندان میں کون بچی ہے جو رو رہی ہے عزیزہ نگرابی جب آنے والا کے سید سجاد سے ملتا ہے بدو جملے مسائب کے اور اس کے بعد آپ شبید تیتابو تیزارت کریں آپ علم کی زیارت کریں ازاداروں ہمارے درمیان فیشل ہو گیا ہے ہم بھول گئے ہیں کہ سیدہ بھی آتی ہیں اور آنے کے بعد آسو لے جاتی ہیں ارے مسائب اگر ہو رہا ہو رونا لاتا ہو تو سر تو جگہ سکتا ہے ایسان اے ازاداروں مجلس کی جان گریہ ہے کتنے قیامت کا مسائب ہیں جناب سکینہ کا ادھر سے ادھرے بھیجا سیدہ سجاد کے بعد کہا سیدہ سجاد سیدہ سجاد یہ کون بچی ہے جو رو رہی ہے یہ کون بچی ہے جو رہ رہی ہے حاکم شام چہے سے نہیں زوبا رہا ہے حاکم شام محل میں ٹیلا ہے میں اتنا سننا تھا سیدہ سجاد نے کہا ارے یہ میری بہن سکینہ ہے جو رو شام کو کہتی ہے اے میری ببی اممہ ارے یہ شام کو جو اُٹھے ہوئے پرندے جاتے ہیں یہ کہا جاتے ہیں جب ببی کہتی ہے اپنے اپنے آشانوں کو جاتے ہوئے تو یہ بچی طلب کے کہتی ہے اے ببی اممہ ارے ہمیں وطن جانا کب نصیب ہوگا جزاکم ربکم خیلال جزا ہاں ازادہ رو ہاں سو گوارہ جناب سکینہ کا بات اب کرنا ہے اے ازادہ رو ابھی آپ کے سامنے تابوت بھی برامت ہوگا جناب سکینہ کے لیے جناب سیدہ سجاد نے کہا میری بہن رو رہی ہے میری بہن رو رہی ہے جناب سیدہ سجاد نے کہا اگر باپ کا سر آ جائے باپ کا سر آ جائے باپ کا سر آ جائے تو شاید میری بہن کو سکون مل جائے بھئی یہ جا کے پیغام دیا جا کے پیغام دیا ادھر سر بھی بے چائد ہے سکینہ کو رو دا دے کر کے ارے دارو لمعرہ سے لگل گے قید خالے میں آتا ہے سامنے آواز آتی ہے سر سے یا زینب یا زینب اس کتی بنتی اے زینب میری بچی کو چھپ کرا دو اے زینب میری بچی کو کاموچ کرا دو آزادارو آزادارو یہ جا کے کہتا ہے کہ سیدہ سجاد کہہ رہے ہیں ارے اگر باپ کا سر آ جائے تو شاید بچی کو سکون مل جائے سکوارو تابوت کا استقبال کرنا ہے اس بچی کے تابوت کا استقبال کرنا ہے جسے ہاتھوں میں ہتکلیاں بات گئے پاؤں میں بیڑیاں تھی کمر میں لنگر تھا اس عالم میں جس کا جنازہ اٹھایا ہے اے سوگوارو ارے ادھر سے یزید نے سر کو بھیجا جیسے ہی زندان میں سر آتا ہے سب سے پہلے سکیلا دولی ارے میرے بابا ارے میرے بابا کہاں چلے گئے تھی بابا بابا ارے زالموں نے تمہچے مارے زالموں نے درے لگائے زالموں نے گانتے گھوارے چھین لیے گوشوارے چھین لیے اے ازادہ رو سکینہ روتے روتے سو گئی زینب تمجھے سکینہ سو گئی مگر ہاں ارے جب صبح ہوئی اور سکینہ بیلان ہوئی تو زینب آئی اے سکینہ اٹھو ارے صبح ہو گئی لیکن جب ہلایا تو سکینہ دنیا سے جا چکی تھی آواز دی بیٹا ارے ببی کو تنہا چھول دیا سید سجاد ہے قید خانہ ہے سکینہ کی میت ہے کس انداز سے بھائی نے اپنی بہن کو قربان کیا لے جا کے دفن کیا کیسے دفن کیا سو گوارو ارے قبر کے قریب پہتے دو ہاتھ مدار ہوئے آواز آئی لاؤ سید سجاد سکینہ کو میرے حوالے کر دو سکینہ کی میرے حوالے کر دو شوید سکینہ کی میرے حوالے کر دو شوید سکینہ کی میرے حوالے کر دی بیٹا موسیقی موسیقی موسیقی